یہ جی وہ مشہور بل ہے ہمارے سامنے جس کی وجہ سے بل رنگ کو جانا جاتا ہے شاپنگ مال کا نام اس بل کی وجہ سے بل رنگ کہ جس کے اندر بل کو یعنی یہ اس کی ایک طرح سے مین انٹرنس بھی ہے اور یہ جی بل ہمارے سامنے کھڑا ہے یہ جو رستہ جاتا ہے نیو سٹریٹ سٹیشن کی طرف جو یہاں کا سب سے بڑا ٹرین سٹیشن ہے پورے علاقے کا اور یہ دوسری طرف کارپوریشن سٹریٹ ہے جو کہ یہاں کے کاؤنسل ہاؤس کی طرف یعنی جو یہاں کی اسمبلی ہے یہاں کے کاؤنسلر بیٹھتے ہیں صرف جاتا ہے تو ہم اسی طرف جاتے ہیں ادھر کچھ چیزیں ہیں جو بڑی خوبصورت ہیں دیکھنے والی ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے نیو سٹریٹ سٹیشن اس سیٹ پہ اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ سامنے اس کو رستہ جاتا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں کاؤنسل ہاؤس کی طرف کارپوریشن سٹریٹ یہ ساری کی ساری ہی دیکھنے والی ہے اس پہ بڑی ہی پرانی اور زبردست عمارتیں اور بلڈنگز ہیں یہ ہم آپ کارپوریشن سٹریٹ پہ آگے ہیں اور زبردست ایسا ہوا موسیقی یہ ساری پرانی عمارتیں ہیں یہاں کی سارا اولڈ اولڈ علاقہ جو کس زمانے میں برمنگم ہوا کرتا تھا یہ کمبینیشن ہے پرانی بہت پرانی اور بہت بہت پرانی بیلڈنگز کا کچھ ہی مارتے ہیں یہاں پانچ سا سال پرانی کچھ چاند سا سال پرانی اور کچھ پلکل نہیں ہے یہ بھی یہ بہت بڑا ٹرین سٹیشن ہے یہاں کے سب سے بڑے ٹرین سٹیشنوں میں سے یہ کریں یہ یہاں کا سب سے بڑا اپل سٹور ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں یہ اپل سٹور کی تھوڑ سی جھلک آپ کو دکھا دیتا ہوں جب آپ حران رہ جائیں گے یہ بہت بڑا ہے لے دیکھیں کتنی خوبصورت عمارت ہے اور لوگ اپنے اپل فونز دیکھ رہے ہیں ٹیبلٹس کمپیوٹرز ایبریتنگ یہاں پہ ہے اور یہ اندر جا کے اوپر بھی جاتا ہے چلیں اب ہم اپنی پرانی مندل کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے کانسل ہاؤس یہ رولکس کا سٹور ہے ان کی ایک ایک گھڑی مطلب پاکستانی روپے میں اگر کاؤنٹ کی جائے تو بیس بیس پچیس پچیس لاک تیس لاک اس کے قریب تقریباً اس کی ایک ایک گھڑی کی قیمت ہوتی ہے یہ بھی نیو سٹریٹ سٹیشن کا ایک حصہ دوسری جانب یہاں کی مارکٹس ہیں ان کے پبز ہیں کلپز ہیں یہ ہم ان کی یہاں کی ایک بڑی مشہور جگہ یہ گھڑوں کے پبوں کی فیوریٹ پلیس ہے جگہ پہ آگئے ہیں اور آگے ہم اب یہ سامنے سے کانسل ہاؤس بزر آرہا ہے جہاں یہاں برمیگم کی لوکل جتنے بھی اسمبلی ہے وہ بیٹھتی ہے ہم اسی جانب جا رہے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ یہاں پرانی بہت پرانی اور شدیر پرانی بلڈنگز کا امتزاج ہے یہ لوگ اپنی ہسٹری کو اپنی تاریخ کو سیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پرانی بلڈنگز ہیں ان کو بھی گرایا نہ جائے اور جہاں خالی جگہ ہیں وہاں نئی عمارتیں بنا لی جائیں اور سڑکوں کو بھی پرانیوں کو قائم رکھتے ہیں تاکہ تاریخ جو ہے اس کو محفوظ رکھا جا سکے آج دھوپ نکلی ہوئی ہے پچھلا پورا ہفتہ موسم اتنا برا تھا کہ نکلنے کے قابل نہیں تھے تو آج موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اپنے برونگم کے سیر کا پلان بنایا جو کہ الحمدللہ میں بہتے ہیں کم ہمیں سکے ہیں اور میں کہا ہے یہ جیس کا برمنگم کا مین سکیئر ویکٹوریا سکیئر اسے بولتے ہیں یہ بہت ہی پرانی اور تاریخی جگہ ہے یہ کاؤنسل ہال ہے سامنے جہاں پہ جو بڑے مین ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ کاؤنسل اسمبلی ہے جہاں پہ یہاں کے کاؤنسلرز بیٹھتے ہیں اور علاقے کے تعمیر و ترقی کے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہ ہماری بائیں جانب یہ ٹرائم ٹریک ہے یہاں سے ٹرائم جو ہے یہاں قریب ہی ایک اور شہر ہے وہ بھی ایک قدیم شہر ہے اس طرف یہ ٹرائم یہاں سے جاتی ہے اس رستے سے تو اب ہم کاؤنسل ہاؤس کی جانب بڑھ رہتے ہیں یہ ٹاؤن ہاؤل بھی یہاں کی ایک پرانی قدیم پرین ملڈوہ میں سے ایک ہے یہ دیکھیں جی یہ جو کاؤنسل ہاؤس کی سائیڈ ہے یہ کتنا لمبا ہے آگے تک پھیلا ہوا ہے اس کی سائیڈ پہ ایک میوزیم ہے جو کہ مکمل طور پہ فری ہے ہم اس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں گریب میں کیونکہ میرے ہاتھ میں شاپنگ بیک بھی ہے میں نے شاپنگ بھی کی ہے تو دیکھتے ہیں کہ مجھے اندر جانے بھی دیتے ہیں کہ نہیں جانے دیتے ہیں چلیں رہے ہم نے لگ رہا کہ وہ اس سے شاید ویسی انہوں نے بند نہیں کیا ہوا تو چلیں یہ سارے کے سارا یہاں کی کامسل ہاؤس کا حصہ ہے یہ آٹ گیلری ہے سامنے جو کہ اسٹرکشن کے لیے انہوں نے بند کیا ہوا ہے یہ حصہ تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی دن اس کی بھی سیر کریں گے پہلے میں نے کی ہوئی ہے لیکن میں نے خواہل سے اندر شاید ویسے بھی کسی ریکارڈنگ نہ کرنا دیں اس کے لیکن چلو اس کی انٹرنس وغیرہ یہ بھی کانسل ہاؤس کا آگے فردر اس کی ایکسٹینشن ہے اس کا حصہ کانگری پیسیج یہ ایک بہت ہی خوبصورت ترین بات ہے کہ کس طرح انہوں نے پرانی پرانی امارتوں کو بھی پریزاب کیا ہے حالانکہ نئی امارتیں بنانا سستہ ہوتا ہے پرانیوں کو منٹین کرنا دہائیت ہی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گر کر ٹوٹنے لگتی ہیں لیکن انہوں نے اپنے تاریخی ورثے کو قائم رکھنے کے لیے ان امارتوں کو منحدم نہیں کیا بلکہ ان کو بھی قائم رکھا ہے چلیں یہ آپ کو ٹاؤن سنٹر کی مین میں ان اٹریکشن ساری میں نے آپ دکھا دی اب دوسری جانب جاتا ہوں شہر کے تو وہاں سے ایک اور ویڈیو بناتا ہے